امریکی ماہرین کی جانب سے کی جانے والی ایک منفرد تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نہ صرف کم بلکہ زیادہ نیند بھی صحت کے سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے ماضی میں کی جانے والی متعدد تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کم نیند امراض قلب فالد دماغی امراض جسمانی صحت اور شگر کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے علاوہ عزی مکمل اور پرسکون نیند نہ کرنے سے ڈپریشن جیسی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں تاہم اب زیادہ نیند کرنے کے نقصانات بھی سامنے آ گئے ہیں طبی جرید شاہا میں شایع تحقیق کے مطابق ماہرین نے چار ہزار درمیانی عمر کے افراد کی ذہنی صحت اور ان کے نیند کے دورانیاں کا جائزہ لیا ماہرین نے تمام افراد کے نیند کے دورانیاں کا ریکارڈ جانچنے کے بعد ان کی دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں اور ان میں پیدا ہونے والی طبی پچیتگیوں کو بھی دیکھا تحقیق سے معلوم ہوا کہ کم یا زیادہ نیند کی صورت میں دماغی اصاب میں نمائی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور خصوصی طور پر دماغ کے ان حصوں میں خطرناک تبدیلیاں ہوتی ہیں جو یاداش سمیت اصاب کی حرکت میں مدارک کردار ادا کرتے ہیں ماہرین کے مطابق سات گھنٹے سے کام اور نو گھنٹے سے زیادہ نیند کرنے سے دماغ میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو فالج اور ڈیمنشیا جیسی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں ماہرین کے مطابق دونوں صورتوں میں دماغ کے اندر فالج اور ڈیمنشیا کا سبب بننے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس لئے انسان کو میاری اور مناسب نیند کرنی چاہیے ماہرین نے اگرچہ واضح طور پر مکمل اور میاری نیند کا دورانیاں نہیں بتایا تاہم ان کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کم سے کم سات گھنٹے تک نیند کرنی چاہیے ماہرین نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص چند ہفتوں تک سات گھنٹے سے کم یا نو گھنٹے سے زیادہ نیند کرے تو ان کے دماغ میں بھی فالج اور ڈیمنشیا کا سبب بننے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں یا نہیں